موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث کی تعریف لغوی اور استلاحی تعریف اور اس کے بارہ قسمیں اور پھر یہ کہ حدیث اور خبر میں اور نبع میں فرق اور سنت اور اثر ان کی تعریفیں حدیث میں اور سنت میں نسبت اور حدیث کی جمعہ حدیث اس پر جو اعتراضات پانچ جوابات اور حدیث کی وجہ تصمیع پانچ وجہ تصمیع آپ کو بتا دی یہ کل کا آپ کا سبق تھا اب حدیث سے فراغت کے بعد اب مسئلہ ہے علم الحدیث ہم لوگ علم الحدیث میں لگے ہوئے ہیں علم الحدیث مقسم ہے جیسے کہ کلمہ یہ مقسم ہے اور اس کے اقسام سلاسہ اسم فعل اور حرف اسی طرح علم الحدیث علی الاطلاق یہ مقسم ہے اور اس کی تعریف موضوع اور غرض و غائت پھر اس کے بعد اس کی تین قسمیں علم الحدیث کی تین قسمیں علم الحدیث روایتن اور علم الحدیث دیرائتن اور علم اصول الحدیث علم مصطلح الحدیث یہ تین قسمیں آج کا سبق آپ کا یہی ہے اب مسئلہ ہے اللہ آپ کو بھلا کرے علم الحدیث علم الحدیث میں نے ارز کیا کہ مقسم ہے اور اس کے تین قسمیں آپ کے سامنے آ جائیں گے جیسے کہ کلمہ مقسم ہے اس کی تعریف الگ ہے پھر اس کے اقسام اسم فعل اور حرف وہ آپس میں قسیم اور زد ہوتے ہر ایک کی تعریف الگ ہے علم الحدیث مولانا مطلقاً علم الحدیث اس کی تعریف یہ ہے کہ اور افعال کے بعد بعضیرات کہتے ہیں اسی طرح وہ احوال خلقیہ اور خلقیہ جو میں نے حدیث کی تعریف میں آپ سے عرض کیا تھا تو برحال اور اگر احوال کا لفظ آپ حضف کر دیں تب بھی آپ کے لئے گنجائش ہیں علم الحدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے سے قارف عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوال اور آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات کا علم حاصل ہو جائے یہ اخوال اور افعال اور تقریرات ان کی مثالیں کل حدیث میں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں علم الحدیث کا موضوع علل اطلاق ذات الرسول من حیث انہو رسول اللہ ذات الرسول من حیث انہو رسول اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات قدسیہ اور آپ کے ذات مبارکہ وہ بحیثیت رسالت یہ علم الحدیث کا موضوع ہے بحیثیت رسالت ویسے بحیثیت انسان تو پھر یہ علم طب کا موضوع ہے میرا بدن اور آپ کا بدن میری ذات آپ کی ذات کوئی بھی ہو انبیاء کی ذات وہ بحیثیت انسانیت تو یہ علم طب کا موضوع ہے لیکن یہاں ہم نے قید لگایا ذات الرسول من حیث انہو رسول اللہ بھئی حیثیت کیا پر اللہ کی رسول ہے رسالت کے اعتبار سے یہ علم الحدیث کا موضوع بنے گا اور رسول آپ جانتے ہیں آپ کو رسول کا منع قاسد ہے رسول ایک واسطہ ہوتا ہے یہ اللہ خالق اور مخلوق کے درمیان میں مولانا اور دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دوں کہ ایک عبد ہوتا ہے اور ایک رسول ہوتا ہے رسول وہ ہے کہ اللہ آپ کا بھنا کرے کیا ہے رسول وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہو کر کے آجائے اور عبد وہ ہے جو اللہ کی طرف چلا جائے سمجھتا ہے آپ پڑھتے رہتے ہیں اشہد انہ محمدن عبدہو ورسولہو کیا خیال ہے آپ کا عبد بہتر ہے رسول بہتر ہے رسول بہتر ہے عبد تو آپ ہے لیکن آپ رسول تو نہیں ہیں سمجھے ریمیا کی نہیں ہے لیکن عبد میں یہ ہوتا ہے خالق کے پاس جانا ہوتا ہے اور رسول میں یہ ہوتا ہے کہ خالق سے ہو کر کے مخلوق کے پاس آنا ہوتا ہے تو جانا بہتر ہے یا آنا بہتر ہے جانان کے پاس جانا بہتر ہے یا آنا بہتر ہے جانا بہتر ہے اس لئے کہ جب جانان کے پاس آپ جائیں گے تو وسال ہوگا اور جانان سے ہو کر کہ جب واپس مخلوق کے پاس آئیں گے تو فراق ہوگا ظاہر ہے کہ وسال کا کیا کہنا فراق کا کہنا فراق تو ناقابل برداشت ہے اور وسال کو تو اللہ اور ہی بڑھا دے اس لئے اگرچہ رسول کا مقام اونچا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں فراق ہے اور عبد کے اندر اللہ آپ کو بلکہ رہے وسال ہے اور اس میں آجزی توازو ہے اس لئے اشہد وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کس کو سمجھ میں آگیا یہ آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ بکریوں کو اور اسی طریقہ پر مرغی ہے اس کے اس سینے کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے سفید قسم کے ایک ہڈی ہوتی ہے پتھان لوگ اور آپ لوگ مہاجر لوگ سندھی لوگ اس کو نہیں کھاتے ہم لوگ بلوچ لوگ مزے سے اس کو کھاتے وہ ہوتی ہڈی سی وہ ہڈی بھی ہیں وہ گوشت بھی ہیں وہ ہڈی بھی ہے اور کیا ہے وہ گوشت بھی ہے سمجھے نہیں وہ خون لے کر کے ہڈی کو سپلائی بھی کرتی ہے غزروف جس کو کہا جاتا ہے ایک قسم کا واسطہ ہی ہوتا ہے تو رسول بھی ایک قسم کا واسطہ ہے اللہ اور مخلوق کے در میں خالق اور مخلوق کے در میں تو علم الحدیث کا موضوع ہے ذات الرسول من حیث انہو رسول اللہ کہ آپ اللہ کی رسول ہیں اور اللہ کی قاسد ہیں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کہ آپ خالق کی طرف سے خالق کی طرف اور مخلوق کی طرف پیغام لے کر کہاتا ہے موضوع علم الحدیث کا الفوض بسعادت دارین دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور یہ کے نیک بختی الفوض بسعادت دارین یہ علم الحدیث ہو گیاں اللہ آپ کا بھلا کرے متلکاً جس کی تعریف موضوع اور غرض و غایت اب اس کی تین قسمیں ہیں علم الحدیث کے اب اقسام آئیں گے علم الحدیثی روایتاً علم الحدیثی درایتاً اور علم اصول الحدیث یا علم مستلح الحدیث اور علم علوم الحدیث یہ مختلف اس کے نام ہے علم الحدیثی روایتاً علم الحدیث کی تعریف آپ کے سامنے آگئے روایت روایتاً کا مانا نکل کرنا اور رویہ یروہ رویہ یروہ روایتاً اس کا مانا سیراب ہونا کھال کر لینا سمجھ رہی نہیں ہے کی نہیں آپ نے پڑھانے یہ جو مشکیزہ بیزاوی میں پیچھلے سال پڑھا مشکیزہ جو ہوتا ہے اس کو راویہ کہتے ہیں اور کثیر و روایت راویہ کو بھی راویہ کہتے ہیں جو کثیر و روایت ہو راویہ مشکیزہ کو بھی کہتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ رویہ یروہ روایتاً سے ہے اور یہ روایہ یروی روایتاً ضرب یروہ سے آج جائے تو اس کا مانا نکل کرنا اور سمجھ یسنوں سے آجائے تو اس کا مانا ہوتا ہے سیراب ہونا سیراب کرنا سیراب ہونا علم الحدیثی روایتاً یہ علم الحدیثی روایتاً بینی ہوئی حدیثیں تھوڑا سے ایک الفاظ بڑھائیں گے ہوا علم يشتملو علی نقل ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول و فعل و تقریر ہوا علم يشتملو علم الحدیثی روایتاً ہوا علم يشتملو علی نقل یہ روایت کا ترجمہ ہے نقل یشتملو علی نقل ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز نبی کی طرف نسبت ہوتی ہے قول فعل تقریر اس کو جو علم نقل کرے آپ تک پہنچا دیں اس علم کو علم الحدیث روایتاً کہتے ہیں ہوا علم يشتملو علی نقل ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول و فعل و تقریر نبی کی قول اور فعل اور تقریر کی نقل پر جو علم مشتمل ہو جو اس کو نقل کر کے ہم تک پہنچا دیں اس علم کو کہتے ہیں علم روایت الحدیث یا علم الحدیثی روایتاً علم روایت الحدیث علم الحدیثی روایتاً یہ وظیفہ محدثین کا کہ حدیث کو نقل کرنا آپ تک پہنچا دینا بخاری مسلم ترمزی نسائی ابو دعوت ابن ماجہ تین سو بیس کتابیں محمد علی اتھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اپنے زمانے میں جو کتابیں انہوں نے دیکھی تھی جس وقت جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں جو کچھ محدودات تو انہیں حدیث کی کتابیں بہت ہیں سمجھیں بیس لاکھ حدیثیں ہیں تیس لاکھ حدیثیں ہیں یہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ اتنی حدیثیں تیس لاکھ حدیثیں ہیں یہ کہاں سے آگئے جیسے کہ کل ابو دعوت میں آپ سے عرض کیا تھا کہ امام ابو دعوت نے پانچ لاکھ حدیث سے چار ہزار آٹھ سو کا انتخاب کیا یاد ہے کی نہیں ملن یہ تابدد ترک کے وجہ سے جیسے انہم علامالو بنیات اس کو اللہ آپ کا بلا کریے کہ تیس روایتیں قرار دی اس سے بھی زیادہ مختلف سندوں کے اعتبار سے اس کو دو سو روایتیں کسی نے قرار دی مختلف رابیوں سے الگ الگ مروی آپ سمجھیں تو اس اعتبار سے حدیثوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے برحال میں نے گلت کیا کہ علم الحدیث سے روایتن حدیث کو نقل کرنا یہ محدثین کا کام ہے جیسے حافظ صاحب آپ کو الفاظ پہنچائے گا باقی حافظ صاحب کو معنی کی تہہ میں پہنچنا اور معنی کی گہرائی میں جانا یہ حافظ صاحب اور کاری صاحب کا کام نہیں ہے سمجھے نہیں بے اکل جو کاری ہوگا تو وہ آپ کو کہے گا وَنَادَا نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ بے اکل کاری ہوگا تو وہ آپ کو بتائے گا وَنَادَا نُوحُ الرَّبَّهُ اکل مند کاری کہتا ہے کہ میں نے سوچا نُو دنو علیہ السلام تو نادان نہیں تھا بلکہ دانا تھا اس لئے اس نے لکھ دیا وَدَانَا نُوحُ الرَّبَّهُ مزا کر رہا مولا نا تو حافظ اور کاری تو وہ صرف الفاظ آپ تک کنی محدثین کا کام یہی ہے علم الحدیث روایتا علم يشتمل على نقل ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول اور فعل اور تقریر ٹھیک ہے قول اور فعل تقریر کی نقل پر جو علم مشتمل ہو جو علم ہم تک پہنچا ہے یہ علم الحدیث روایتا یہ میں نے ارز کی محدثین کا وظیفہ ہے یہ محدثین کا وظیفہ ہے محدثین بخاری مسلم ترمزی نسائی ابو دعوت ابن ماجہ آپ کے سیاستہ دیگر حدیث کی جتنے بھی کتابیں ہیں محدثین کا وظیفہ یہی ہے آیا مسئلس میں موضوع اس کا ہے الروایات والمرویات من حیث الاتصال والانقطع الروایات والمرویات یا کہہ دو الہادیث من حیث الاتصال والانقطع اتصال اور انقطع کے اعتبار سے روایات اور مرویات یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے متسلم پہنچی ہے یا یہ کہ یہ منقطع ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ کل جیسے کہ میں نے سند ایک حدیث کی لے کر کہ اپنی سند یہاں سے الہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِلَى اللَّهِ سُبْحَانُ وَطَالَى اب اس میں سے کسی راوی کو چبیس ستائیس راوی میں نے بتا دیا درمیان سے کسی راوی کو آپ نے آؤٹ کر دیا دو کو تو وہ حدیث منقطع ہوگی تو یہ محدث کا کام ہے اور محدث کا وظیفہ ہے کہ محدث آپ کو بتائے گا کہ یہ روایت یہ متصل ہے یا منقطع ہے کس طرح وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ کے سامنے حدیث متصل منقطع موزل یہ سب کچھ آپ کے سامنے آ جائیں گی موضوع اس کا الرایت والمرویات من حیث الاتصال والانقطع اتصال اور انقطع کے اعتبار سے غرض اسی طرح الفوض بسعادت دارے یہ علم الحدیث سے روایتاً ہو گیا اور علم الحدیث سے درائیتاً درائیدری درائیت کا منہ ہوتا ہے کہ اکل سے کسی چیز کو معلوم کرنا اکل لڑانا اور اکل کو بھی استعمال کرنا کر لینا ہاں ملنگو اس لئے فارسی والوں نے کمال کیا اور ہمارے بلوچوں میں بھی یہ ہے آپ اس کو نوٹ کر لیں بلوچوں سے نفرت نہ کریں کہ یک من علم را دہ من اکل باید بلو یک من علم را دہ من اکل باید ایک من ایک من چالیس کی لوگ کا ہوتا ہے ایک من علم کے لیے دس من اکل چاہیے دس من اکل کا معنی ہے ایک ٹن ایک من علم کے لیے ایک ٹن اکل چاہیے اس لئے کائنات کے سب سے زیادہ اقل مند انبیاء ہوتے سب کو سبحان اللہ اللہ وحی کا علم بھی ان کو دیتا ہے اور اقل بھی میرے اور آپ کے ماں باپ قربان ہو جائیں پوری دنیا جمع ہو جائیں محمد کی اقل تک نہیں پہنچ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے شریعہ میں ہے کہ نہیں وہ مسائل کے تذکرے پر آ جاؤں کہ جہاں بڑے بڑے اقل مند بھی آجز آگئے میرے نبی نے چھٹکیوں میں ان کو حل کیا سبحان اللہ میرے نبی نے چھٹکیوں میں حل کیا ان کو انشاءاللہ کسی ٹیم پہ آپ کو بتا دوں گا جالین اس کا جو بڑا حکیم اپنے آپ کو سمجھتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مناظر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کر کہ ادھر سے ادھر پھینکا ہوسکا نبی کے ساتھ کون مناظرہ کر سکتا ہے سمجھتا ہے اس لئے بار بار کہتے بہران پیدا نہ کرو بلکہ کیا کر دو برہان پیش کرو اگر جوان کے بچے ہو تو برہان میں ہمارے ساتھ بات کرو اس لئے میں نے ارز کیا کہ مولانا دوسری قسم ہے علم الحدیث کی علم الحدیثی درائیت ہے درائیتی درائیت ہے مولانا علم کے دو طریقے ہوتے ہیں یہ لکھنے کی چیز نہیں ہے علم کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک یہ کہ دوسروں سے کچھ سنو اور یاد کرو دوسرا یہ ہے کہ خود اپنے اکل سے کام لے لو یہی دو طریقے ہوتے ہیں وَقَالُ لَوْكُنَّ نَسْمَوْا اَوْنَاْخِلُوْا یہ دو طریقے علم حاصل کرنے کے یا سنو لوگوں کے استاد کا سبق سنو یاد کرو یا خود اپنے اکل سے کام لے لو کہ اکل تک اکل کی ذریعے سے اللہ تک پہنچو یہ دو طریقے ہوتے ہیں علم الحدیثی درائیتا درائیت کا معنی میں نے عرض کیا کہ اکل سے معلوم کرنا کسی چیز کو اب اس کی تعریف سنو علم الحدیثی درائیت یہ کیا ہے وَعِلْمٌ يُبْحَسُ فِيهِ عَنِ الْمَانَا الْمَفْهُومِ مِنْ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ وَعَنِ الْمُرَادِ مِنْهَا مَبْنِيًا عَلَى قَوَائِدِ الْعَرَبِيَّتِ وَعَنِ الْمَانَا وَعَنِ الْمَانَا الْمَفْهُومِ مِنْ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ وَعَنِ الْمُرَادِ مِنْهَا وَعَنِ الْمُرَادِ مِنْهَا مَبْنِيًا عَلَى قَوَائِدِ الْعَرَبِيَّتِ وَزَبَابِتِ شَرِيَتِ مُتَابِقًا لِأَهْوَالِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم علم الحدیث درائت یہ علم ہے کہ اس میں بحث ہوتی ہے اس معنی سے جو معنی الفاظِ حدیث سے سمجھ میں آجائے اس معنی اور مراد سے بحث ہوتی ہے جو الفاظِ حدیث سے جن کو اخذ کیا جاتا ہے الفاظِ حدیث سے جو معنی سمجھ میں آجاتا ہے لیکن یہ علم مبنی ہوتا على قوائد العربیت عربی قوائد پر وزوابط شریعت شریع اصول ان پر مبنی ہوتا ہے مطابقا لے احوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے مزاج کے مطابق بالکل فقی بات کو نکالتا ہے سمجھتے ہیں یہ فقی کا کام ہے پہلے حدیث کو نکل کرنا یاد کرنا امت تک پہنچانا متصل منقطع محدثین کا کام ہے الفاظ حدیث کو لیکن الفاظ حدیث کی گہرائی میں جانا اور مسائلوں سے استنبات کر لینا یہ فقی کا کام ہے خلا سے یہ نکالا علم روایت الحدیث وظیفت المحدثین ہے اور علم درایت الحدیث وظیفت الفقہہ ہے علم درایت الحدیث وظیفت الفقہہ ہے مولانا موضوع اس کا ہے الروایات والمرویات من حیث استنبات الاحکام منہا الروایات والمرویات من حیث استنبات الاحکام منہا یعنی من حیث استنبات یعنی ہوا استنبات الاحکام منہا احکام کا استنبات ان الفاظ سے کس طرح ہوتا ہے اس لئے آپ نے سنا ہوگا غیر مکلدین بعض جو مہربان ہیں تو وہ فرماتے ہیں امام ابو نفق کو چھے حدیثیں یاد تھی دوسرا ان سے کچھ زیادہ مہربان ہے وہ کہتے ہیں کہ بارہ حدیثیں یاد تھی تیسرا ان سے جو زیادہ مہربان ہے وہ کہتے ہیں کہ اٹھارہ بیس تک حدیثیں آپ کو یاد تھی حضرت اکدس حکیم علمت اشرف علی تھانیو فرماتے ہیں میں پہلے سے تو عاشق تھا ابو غنیفہ کا لیکن اب یہ جو آپ کہتے ہیں کہ چھے حدیثیں اس کو یاد تھی تو اب تو اور عاشق ہو گیا جس نے چھے حدیثوں سے لاکھوں مسائل نکالا کاش کہ یہ کتنا بڑا ذہین تھا اگر باقی حدیثیں ہوتی تو کیا نکالتا یہ کتنا بڑا ذہین انسان تھا آپ اردو سمجھتے ہیں کمال نہیں کیا سمجھتے ہیں یہ علم الحدیثی درائیتا اس کی تعریف بھی ہوگی اور موضوع موضوع الروایت والمرویت من حیث استنبات الاحکام منہ احکام کا استنبات ان سے کس طریقہ بڑھو اور استخراج مسائل کس طریقہ بڑھو وَهَادَ وَظِیفَةُ الْفُقَهَا یہ فقہا یہ کا وظیفہ ہے سمجھتے ہیں غرض و غائت اس کا یہ ہے کہ معرفت الاحکام شرعیت احکام شرعیت کی معرفت حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا تیسری قسم ہے علم و اصول الحدیث اور علم و مصطلح الحدیث علم و اصول الحدیث علم و مصطلح الحدیث تعریف اس کی یہ ہے مولانا هو علم بی اصول و قوانین هو علم بی اصول و قوانین یعرف بها احوال السند والمتن من حیث القبول والرد ان اصول اور قوانین کا علم ہے جن کے ذریعے سے سند اور مطن کے حالات معلوم ہوتے ہیں قبولیت اور رد کے لحاظ سے اگر یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے سند صحیح ہے اور مطن صحیح ہے تو یہ حدیث مقبول ہے اور اس پر عمل ہوگا اور اگر یہ ہے کہ سند اور مطن ٹھیک نہیں ہے تو حدیث مردود ہوگی اور ناقابل عمل ہوگی اس پر عمل نہیں ہوگا هو علم بی اصول یعرف بها بی اصول و قوانین یعرف بها احوال السند والمتن من حیث القبول والرد آیا مسلا سمیمولانا موضوع ہے اس کا مولانا احوال السند والمتن من حیث القبول والرد حدیث کی سند اور مطن کی حالات قبولیت اور رد کی لحاظ ہے من حیث القبول والرد و قیمولانا من حیث القبول والرد سند اور مطن کی حالات غرض و غیت اس کی ہے التمجیز بینما یقبلو وبینما یردو غرض و غیت کیا ہے التمجیز بینما یقبلو وبینما یردو مقبول اور مردود میں فرق کرنا تمیز کرنا یہ حدیث مقبول ہے اور یہ مردود التمجیز بینما یقبلو وبینما یردو مقبول اور مردود میں تمیز کرنا یہ علم الحدیث کی تعریف موضوع غرض و غیت اور علم الحدیث کی تین قسمیں علم الحدیث روایتاً علم الحدیث درایتاً علم اصول الحدیث ٹھیک ہے علم مستلح الحدیث یہ اس کی تین قسمیں بھی ویان ہو گئے اب ہے مولانا دوسری بات آج کا ایک سبق ایک اسٹیشن یہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ الاحتیاج الہ علم الحدیث علم الحدیث کی ضرورت کیا ہے یا ضرورت علم الحدیث علم الحدیث کی بے اقسام ہی السلاسہ تینوں قسموں کے ساتھ علم حدیث کی ضرورت کیا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے واجب اور فرض ہے اور اللہ کی رضا موقوف ہے ان افعال اور ان اعمال پر جو اعمال اور افعال وہ اللہ کے مرضی کے مطابق ہو اور جو اعمال اور افعال اللہ کے مرضی کے مطابق ہو یہ اس قسم کے اعمال کا بیان حدیث میں موجود ہے لہذا حدیث ضروری ہے ہمارے سامنے یہاں ڈیش لگی ہوئی ہے دسترخان لگا ہوا مختلف قسم کے سالنے مختلف قسم کے کھانے کی چیزیں ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کا ذوق کیا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میرا ذوق کیا ہے آپ کی پسند کیا ہے میری پسند کیا ہے نصیب اپنا اپنا پسند اپنی اپنی اخفال خار اخفال اختیارہ سمجھری میں ہے کی نہیں ہر ایک کی پسند الگ الگ جب آپ کو میری پسند کا علم نہیں ہے مجھے آپ کی پسند کا علم نہیں ہے تو اللہ کی پسند کا کس کو علم ہے کہ اللہ کس بات پر راضی ہوتا ہے کس بات پر ناراض ہوتا ہے کس عمل پر راضی ہوتا ہے کس پہ فلا سے یہ نکلا کہ اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے اور یہ اللہ کو راضی کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ان عامال کے ذریعے سے ہوگا جو عامال اللہ کے پسندیدہ ہو اور اقوالِ عامالِ مرضی یا پسندیدہ عامال ان کی معرفت موقوف ہے علمِ حدیث پر سمجھے تو علمِ حدیث کو حاصل کرنا بھی لازم اور واجب ہے سمجھتا ہے کچھ پہلے پڑھ گئے نہیں پڑھ گئے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَا اللہ نے ظاہری اور باطنی ہر قسم کی نعمتیں کامل طریقے سے آپ کو نوازہ ہے ظاہر اور باطنی ہر قسم کے نعمتوں سے آپ کو اللہ نے نوازہ ہے کچھ پہلے پڑھ گئے اور اب ظاہر ہے کہ اللہ نے اتنے نعمتوں سے نوازہ تو اس کا شکر بھی ادا کرنا ہوگا شکر کس طرح ادا کریں گے شکر یہی ہے کہ ایسے عامال کا احتمام کریں گے کہ جو عامال اللہ کی پسندیدہ ہو اور اللہ کی پسندیدہ عامال وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حدیث پر موقف آپ کی تو عقل یہ کہیں گی صبح کو چار رکعت فرض پڑھ لو چار مرتبہ سور فاتح ہوگا چار سورتیں بھی آ جائیں گی لہذا اس میں سواب زیادہ ملے گا لیکن یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے اللہ کی مرضی دو رکعتیں سمجھتا ہے کچھ پہلے پڑ گیا اس لئے آپ کی مرضی چلے گی سمجھتا ہے آپ نے واجب کو ترک کیا یا واجب کا تقرار ہو گیا ہے سجدہ صاحب کر دیا پھر دوبارہ غلطی ہو گی آپ دوبارہ سجدہ صاحب کریں گے نہیں کریں گے ظاہری اور باطنی نعمتوں کا شکر بجا لانا ہے اور شکر آپ شکر اللہ کا ادا کریں گے اللہ کی پسندید ہے آمال سے آمال پسندید ہے کہ معرفت موقوف ہے علم الحدیث پر اور احادیث کے علم پر موقوف ہے حدیث کا علم آپ کو ہوگا تو آپ کو بتائے جائے گا یہ عمل اللہ کو پسند ہے یہ اللہ کو نا پسند ہے اس لئے اللہ کی رضا کو حاصل ہوں سمجھتا ہے علم الحدیث افضل ہے یا علم التفسیر افضل ہے سمجھتا ہے علم الحدیث افضل ہے یا علم التفسیر افضل ہے تو دونوں رائے محدثین کے ہیں لیکن صحیح یہ جمہور کی علم الحدیث افضل ہے علم الحدیث میں دس علوم آتے ہیں تفسیر تفسیر اور اقائد علم الاخلاق اصول الفقہ علم التجوید اختلاف القرات رسم الخط علم الوقف علم الابتداء علم الحدیث یہ دس ہو گئے آخر جو حدیث ہے ان سب سے یہ افضل ہیں حدیث میں علم الحدیث میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کیا حرز گئے تفسیر اقائد علم الاخلاق اصول الفقہ علم التجوید علم التجوید من لم يجوید القرآن فهو آسمو جو تجوید کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑتا وہ پرلے درجے کا گناہ گار ہے پتھانا اور بلو چس میں سر فہرست ہے تفسیر علم الاخائد علم الاخلاق اور اصول الفقہ علم التجوید اختلاف القرآن مختلف قرآن ہے علم الوقف یہ بھی قرآنی کا قسم ہے معرفت العقاف کہاں کہاں پر بقف کرنا تو اختلاف القرآن علم الوقف علم الابتداء علم الابتداء سمجھیں اور رسم الخط اور حدیث یہ دس ہو گئے علم الحدیث ان سب کو شامع ہے اس لئے جامعات کے اندر آپ پڑھیں گے ترمزی جیسے کہ جامع ہے بخاری شریف جاں اس میں تفسیر بغیر یہ ساری چیزیں آتے پھلاسے یہ نکلا کہ علم الحدیث بھی منزلت القل ہے اور sparے اس میں آگے تجوید بھی آگے تفسیر بھی آگے کتاب و تفسیر مستقل ترمزی میں موجود ہے سب سے بہترین چیز اور تفسیر بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے تفسیر اس میں آ جاتی تو علم الحدیث بھی منزلت القل ہے اور تفسیر بھی منزلت الجز تو اس کا ایک جوز ہے سمجھ دے کچھ پر بڑھ گئے دوسری رائی ہے کہ نہیں تفسیر بہتر ہے اس لئے تفسیر بہتر ہے تفسیر کا تعلق خالق کے کلام سے اور حدیث کا تعلق مخلوق کے کلام سے ظاہر کے علم تفسیر کا متعلق کلام اللہ وہ افضل ہے تو اس کے ساتھ متعلق تفسیر بھی افضل ہوگا کچھ پر بڑھ گیا یہ گلے جی تفسیر بہتر ہے اس لئے کہ اس کا تعلق کلام اللہ کے ساتھ ہے اور حدیث کا تعلق کلام رسول اللہ کے ساتھ ہے اور کلام رسول اللہ مفضول ہے اور کلام اللہ افضل ہے ما یتعلق بالافضل فہو الافضل تفسیر کا تعلق کلام اللہ کے ساتھ کلام اللہ افضل ہے اور حدیث کا تعلق ہے کلام رسول کے ساتھ وہ مفضول ہے نتیجہ نقلا فَالتَفْصِيرُ اَفْضَلُ وَالْحَدِيثُ هُوَا الْمَفْضُولُ سمجھتا ہے لیکن ہم لوگ جمہور اس کے حق میں نہیں ہے جمہور قرائے وہی ہے کہ علم الحدیث افضل ہے تفسیر مفضول ہے تو اس کا جواب کیا ہے جواب یہ ہے کہ کلام اللہ افضل ہے کلام نفسی اور تفسیر کا موضوع کلام نفسی نہیں ہے کلام لفظی ہے وہ مخلوق ہے یہ ہے نمزے کی بات جو سمجھ میں نہیں ہے تفسیر افضل ہے کیوں اس لئے کہا کہ تفسیر افضل ہے کہ کلام اللہ کے ساتھ تعلق ہے کلام اللہ افضل ہے تو اس کا متعلق تفسیر بھی افضل ہوگا اور حدیث مفضول ہے اس کے ساتھ اللہ آپ کو بھلا کر یہ ہے کہ کیا ہے علم الحدیث وہ بھی مفضول ہوگا لیکن جب آپ میں ارز کر رہا ہوں کہ بھئی تفسیر کا تعلق کلام اللہ کلام قدیم کے ساتھ نہیں ہے وہ کلام لفظی کے ساتھ ہیں کلام لفظی مخلوق ہیں سمجھتا ہے اس لئے تقابل کلام قدیم کے ساتھ نہیں ہے کلام لفظی کے ساتھ ہیں اس سے علم حدیث اب سے موسیقی موسیقی موسیقی